پروری دو ہزار اکیس میں میں آ رہا ہوں دبائی آپ اگر وہاں پہ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے اپانمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں ایکیو جیم سٹونز کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور مستند اور میاری نگینے اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز سے رابطہ کر کے آپ اصلی اور مستند نگینے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آج کا دن کیسا رہے گا اس پر ہم گفتگو کریں گے زنجانی جنتری دوہزار اکیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار اکیس روہ ماہ کا شمارہ مہنامہ آئینہ قسمت اور البرونی تقویم دوہزار اکیس مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو خرید کر پڑنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گے نمبر پر کال کر کے یا ووٹس اپ پر میسج کر کے آپ اس کی کاپی حاصل کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں پندرہ جنوری دوہزار اکیس برجہومل ایریز توجہ ہے گھرے لو معاملات کے اوپر زیادہ وقت گھر والوں کے ساتھ گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے والدہ کی فکرمندی آج آپ کی ساری مصوفیت کو ختم کر دے گی برجہ سار ٹارس کسی ضروری کام کے غرض سے ٹرابل ہو سکتا ہے محنت پہلے کی نسبت زیادہ کرنی پڑے گی البتہ اچھی بات یہ ہے کہ آج کے دن میں کی گئی محنت کا پھل آج ہی آپ کو مل جائے گا برجہ جوزہ جمنائے آج پرانے دوست یا حاسد دوست ان سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں ناگہانی صورتحال پیدا ہوگی کہ ایسا خطرہ یا ایسی پریشانی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے آج آپ کے لیے پریشانی لے کر آئے گی برجہ سرطان کنسر آج کسی بھی کام کی ابتداء آپ کے لیے نیک ثابت ہو سکتی ہے ضروری اشیاء کی خریداری کرنے کا موقع ملے گا دور دراز کے مقام پر رہنے والے آج کس زیادہ دیر ہی اپنے گھر والوں سے بات چیت کریں گے برجہ اسد احتیاط کریں ابھی صحت ٹھیک نہیں ہے شریک حیات کی صحت پر بھی توجہ دیں اختلافات جدائی ایسے شادی شدہ افراد جن کے ماہ بین جدائی پیدا ہو چکی ہے مکمل طور پر رشتہ ختم ہونے کا بھی اندیشہ ہے برجہ سملہ ورگو دوست مددگار ثابت ہوں گے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا کاروباری افراد کے لیے منافع کا دن ہے محبت کے معاملات میں بھی آسانی دیکھنے میں آ رہی ہے برجہ میزان لبرا آج ذمہ داریاں بے پناہ آپ لوگوں کے اوپر رہیں گی کوشش کریں کہ اپنے کاموں کو ایک لسٹ بنا کر ترتیب دے کر کریں کیونکہ بے ترتیبی کام آپ کے لیے خرابی پیدا کریں گے برجہ اکرب سکورپیو آج جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں فائدہ زیادہ رہے گا لیکن بیچینی کا انصر آج شاید آپ کے کاموں کو تھوڑا سا ڈلے بھی کر دے برجہ کاؤس سیجٹیریس کی بات کی جائے تو آج رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات سے گریز کیجئے گا پریشانی پیدا ہو سکتی ہے آج آپ کے اپنے پیارے آپ کے لیے کچھ معاملات کے اندر بگاڑ کا سامان پیدا کریں گے برجہ جدی کیپریکون کسی بھی کام کی ابتداء آپ کے لیے نیک ثابت ہو سکتی ہے لیکن ہوش مندی کے ساتھ کام لینا ہے جلدبازی اور جذباتی پن کاموں کو بگاڑ سکتا ہے برجہ دلو ایکیوریس آج محتاط رہیں تنہائی کا شکار رہیں گے اور ایسے افراد جو قانونی معاملات فیس کر رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی لمبی پریشانی آ سکتی ہے برجہ ہوت پائیسیس کی اگر بات کی جائے تو آج دوست مددکار ثابت ہوں گے محبت کرنے والوں کے لیے آسانی ہے غیر شادی شدہ افراد کو شادی کی پیشکش ہو سکتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ